اسلام علیکم آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے لوکوموشن ان میملز اب میملز کن جانداروں کو کہتے ہیں انیملز وچھ ہیو ہیر اون بوڈیز جن کے جسموں پر بال ہوں گے اور یہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گے تو جن جانداروں میں یہ دو شرائطوں ان کو ہم میملز کہتے ہیں میملز میں کہہ ہے موسٹ ایفیشنٹ وی اوف سپورٹنگ دا بوڈی یہ اپنے جسم کو بہترین طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں سہارا دیتے ہیں تو تین طرح کی لوکوموشن دیکھیں گے پلنٹی گریٹس، ڈیجٹری گریٹس اور انگولی گریٹس کے اندر پلنٹی گریٹس کی بات کرتے ہیں فارم آف لوکوموشن ایسی لوکوموشن جس میں جاندار اپنے سول پر چلتا ہے پاؤں کے نیچے والا حصہ یا ہتھیلی کے اوپر والا حصہ آگے والا حصہ اس کو ہم سول کہتے ہیں اس میں پام، رسٹ اور ڈیجٹس تینوں چیزیں آ جاتی ہیں پام ہتھیلی کو کہتے ہیں رسٹ کلائی اور ڈیجٹس انگلیاں یہاں پہ اورنج کلر میں آپ کو ڈیجٹس نظر آ رہی ہیں جن کو ہم فیلنجز کہتے ہیں گرین کلر کے اندر آپ کو پام نظر آ رہی ہے جس کو ہم میٹا کارپلز کہتے ہیں اور پرپل کلر میں یہ رسٹ نظر آ رہی ہے جس کو ہم کارپلز کہتے ہیں تو یہ کارپلز، میٹا کارپلز اور فیلنجز تینوں یعنی پام، رسٹ اور ڈیجٹس یہ تینوں زمین پہ لگتی ہیں اس کی مثال مونکی، ایپس، مین اور بیر وغیرہ دیجٹی گریٹس کے بات کرتے ہیں یہ جاندار صرف دیجٹس پہ موو کرتے ہیں باقی دونوں حصے دیکھیں اوپر اٹھے ہوئے ہیں یہ بلیک کلر میں دیجٹس کی ٹپ نظر آ رہی ہے پلینٹی گریٹس سے تیز بھاگتے ہیں پہلی انگلی یا تو ریڈیوز ہوتی ہے یا ہوتی نہیں ہے یعنی چار انگلیاں ہوتی ہیں جیسا کہ ریبٹس اور روڈنٹس وغیرہ میں نیکسٹ ہے انگلی گریٹس انیملز واک اون دے ٹپس اوف ٹو ٹو کہتے ہیں انگلیوں کا آخری کنارہ تو آخری کنارے کے بھی ٹپس پر یہ چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ تینوں حصے اوپر اٹھے ہیں تو انگلیوں کا آخری کنارہ یہ جو بلیک کلر میں تھا وہ زمین پہ لگ رہا ہے اور وہ بھی کیا ہے موڈیفائیڈ انٹو ہوف وہ ہوف میں موڈیفائیڈ ہوتا ہے جسے ہم کھر کہتے ہیں موسٹ سویفٹ ٹائپ آف لوکوموشن یہ بہت تیز لوکوموشن ہوتی ہے اور یہ ڈیر گوڈز اور ہورس میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ تھا آج کا لیکچر امید آپ کو سمجھائیے ہوگی ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ